موسیقی نرمل کے عوام کے مسائل کا حل منجلس کا اولین مقصد جب تک منجلس رہے گی لڑتے رہے گی نہ جھکے گی نہ رکے گی نرمل صدر عظیم بن گیا کا حسلے مقام اختیار پرزیر خائدین کی جانب سے ناانصافیوں کا مستقل میں ہوگا جواب وقت بدلے گا حالات بدلیں گے رفیو دن خورشی کا دعویٰ نرمل شہر میں اردو کے ساتھ ناانصافی پر منجلس بنی آواز جگہ سیاسی جماعتوں کے عقیلت و خائدین کی خاموشی دخلی سیاست کی زندہ مثال نرمل شہر کے خلب میں واقعے گورنمنٹ ہائی سکول وہ گورنمنٹ جنئر کالج کی عمارت کی بوسیدہ ہو جانے پر حکومت کے جانب سے منہدیم کے فیصلے پر عوام میں بے چینی تاری بے چینی کی اہم وجہ اسکول کے دوسرے مقام پر منتخلی بتائی جا رہی ہے جس پر عوام کی منجلس بنی آواز حقائق کی جانگاری کے لئے گلوپل ایکسپریس کی مکمل تحقیقات السلام علیکم ناظرین میں شیخ آہا ساحل چیف ایڈیٹر گلوپل ایکسپریس نیوز ناظرین آج ہم نرمل کی سرزمین پر پہنچے ہیں جہاں پر پچھلے پندرہ دنوں سے ایک کشمکش کا ماحول ہے تعلیمی میدان کو لے کر آپ اخباروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے بارہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نرمل شہر کے قلب میں واقعے گورنمنٹ ہائی سکول جونئر کالیج کی امارت کو منظم کر کے منصوبہ منطرقے سے اسے دوسری جگہ منتخل کرنے کی ساجش انجام دی جا رہی ہے اسی بات کو حقائق کو جاننے کے لئے آج ہم نرمل زلائی منجلس اتحاد المسلمین صدر عظیم ننگیہ وہ سابقہ کانسلر رفی احمد خریشی جس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اور مکمل حقائق کو معلوم کرتے ہوئے عوام کے درمیان پائے جانے والے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کریں گا تو آئیے ناظرین نرمل شہر کے اقیلیت کے ذمہ دار عظیم بن جئیہ اور رفی احمد خریشی سے کوئی سوالات کے ذریعے آپ میں پائے جانے والے شکوک کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کیا جائے گا گلوبل ایکسپریس کے ذریعے السلام علیکم رفی احمد خریشی صاحب آپ نے سابقہ میں آپ نے عوامی خدمات ایک کونسلر کے عہدے پر رہ کر کی ابھی پچھلے کئی مسائل پیش آئے اور مسلمانوں کی آواز بن کر آپ نے اُبھرا جیسے ابراہیم خان دھمغار رحمت اللہ علیک کی مسائلہ ہے یا دوسرے خانخانوں کو نشانہ بنایا گیا تو آپ نے آواز اٹھائی ابھی پچھلے آٹھ یا دس دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے تعلیمی میدان کو لے کر یہاں پر پس سٹان سے تھوڑی سے آگے فاصلے پر نرمل شہر کے خلب میں واقع گورنمنٹ ہائی سکول کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے جو مجلس اتحاد المسلمین پچھلے دو یا تین دنوں سے مکمل جدو جہد کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے ڈسٹرک ایجوگیشن آفیسر اے روینڈر اے روینڈر ایڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے میمورنم بھی پیش کیا تو حقائق کیا ہے ہم آپ کے سوالات کے ذریعے عوام میں پائے جانے والے شکو کو دور کرنے کوش کریں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عوام کو کیا پریشانی ہے یہ عمارت کو توڑکا دوسری جگہ منتخل کرنے سے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہم گلوبل ایکسپریس کے تمام ناظرین کو میرا سلام اور جہاں تک آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اردو کو دوسری سرکاری زبان اسکول کا درجہ دیا گیا ہے دوسری سرکاری زبان کا یہ خدیم اسکول یہاں پہ موجود ہے یہ اسکول ہائی اسکول کی شکل میں ہوا کرتا تھا سکس کلاس سے لے کے ٹینت کلاس تک جبکہ شہر کی آبادی بڑھتی گئی تو نائنٹیز کے دہے میں چندرابابو نائیڈو صاحب کے زمانے میں جب ہم لوگ نمائندگی کی تھی تو شہر نرمل کے اندر چودہ اسکول دیئے گئے تھے پرائیمری اسکول دیئے گئے تھے تاکہ جہاں جہاں مسلمان وارڈ سے وہاں کے بچے دور دور سے آ کر پڑھنے کے لیے اٹلیسٹ پرائیمری سطح پر اول سے لے کے پانچویں جماعت تک کے اسکول کو وشونات پیٹ میں دیا گیا تھا آپ کے ویسار کالونی میں دیا گیا تھا اس طرح سے سوفی نگر ہے آپ کے پورے پنجے شاگرلی ہے آپ کے موتی نگر ہے آپ کے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر سخصہ پیٹ وغیرہ تاکہ پرائیمری سطح پر پڑھنے کے بعد ہمارے شہر نرمل کے اندر خزبہ ہائی سکول جہاں پہ ٹنت کلاس تک اردو میڈیم موجود ہے اور اس کے علاوہ اسرا کالونی میں میں بھی ٹنت کلاس تک وہاں پہ اردو میڈیم موجود ہے وہاں پہ اسرا کالونی میں گرلس اینڈ بوائیس کمبائنڈ ہے جبکہ خزبے میں بوائیس کا ایک الہیدہ سکشن ہے اور گرلس ہائی سکول جو پرانا خزیم جو ہمارے گانڈی چوک کے اندر واقع ہے وہاں پر گرلس سکول میں اول سے لے کے ٹنت تک وہاں پر ہے اور انٹر میڈیٹ بھی ہمارے شہر میں بھی واقع تھا لیکن حالی میں نئی امارتیں بنا کر ڈگری کالج کے پاس شانتی نگر میں منتخل کر دیا گیا حفیث صاحب سب سے اہم سوال آپ سے یہ ہے سب سے اہم سوال آپ سے یہ کہا گیا کہ اگر اچھی امارت بنا کر دوسری جگہ پر پختہ امارت بنانے سے آپ کو کیا دکھت پیشہ رہے میں سوال کا جواب یہ ہے میں اپنے جواب پیارا ہوں سوال یہ ہے کہ ہمارے اس طرح سے اس ہمارے شہر نرمل کے ساتھ میں منڈلوں کے لوگ منڈلوں کے اندر میں بھی اردو میڈیم اسکول خائم ہیں جیسا کہ سارنگاپور میں ہیں سارنگاپور ہمارے نرمل سون منڈل اور لکشمن چاندہ منڈل دلاوارپور منڈل سے بھی یہ اسکول کے اندر پرائیمری پڑھنے کے بعد سکس سے لے کے ٹن تک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ شہر کے خلب میں واقع ہونے کے ویسے بسسٹین سے خریب ہونے کے ویسے پورے بچے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تقریباً دو سو سے زائد بچے اردو میڈیم میں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اگر یہ اسکول کو دورد منتخل کر دیں گے تو وہ یہاں سے ڈراپ آؤٹ ہونے کے امکانات ہیں جبکہ ہماری مرکزی اور ریاستی حکومت یہ نعرہ لگاتی ہے کہ KG to PG Free Education تو KG to PG کا Free Education سہولتوں کے ساتھ دی جانے چاہیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ خدیم جونیئر کالیج کی امارت موجود ہے کیونکہ جونیئر کالیج شانتی نگر منتخل ہو گیا ہے تو جونیئر کالیج کی امارت میں فیل وقت چلاتے ہوئے پھر وہ جب آپ اس کی ایج ہونے کی وجہ سے اگر وہ امارتوں کو ڈسمنٹل کر رہا کیا جا رہا ہے تو مزید نئی نیا کنسٹرکشن کر کے جب تک آلٹرنیٹو یہاں چلایا جائے نیا کنسٹرکشن ہونے کے بعد میں وہ اس کل کنٹینیو کیا جائے مطلب آپ ریاستی حکومت کو یہ بات واضح کرانا چاہ رہے کہ جس طریقے سے سیکریٹری کی مثال دے کر بتانا چاہ رہے سیکریٹری کی امارت بوسیدہ ہونے پر جس طرح اس کے بدل میں جو ہے بختہ امارت تعمیر کی جا رہی ہے تو آپ بھی یہی چاہ رہے کہ اسی طرح جو ہے اسی مقام پر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نہیں امارت تعمیر کی جائے تاکہ بچوں کو طلبوں کو اسہولیات ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر نرمل شہر کے اندر بہت سارے اخیلت خائج بھی ہے ٹیارس سے تعلق رکھتے ہیں کانگریس سے رکھتے ہیں عام آدمی پاٹی سے رکھتے ہیں یا دگر جماعتوں سے تعلق رکھنے کے بعد پھر مجلس اتحاد المسلمین بار بار ایسے ایشو پر بات کرتی ہے تو اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مجلس مسلمانوں کے اندر ووڈ بنگ بنانے کی کوشش میں بھرپور لگی ہوئے کیونکہ پچھلے بار جس طرح سٹیں موجود تھی ان کا صفایہ ہو گیا اس طرح وہ اپنے واپس ہم نے پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کوشش میں لگی ہوئی ہے سوالات عوام کا بھی ہے اور دوسرے دگر جماعتوں کے خائدین کا بھی ہے تو آپ کا اس کے خلاصت کیا ہے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین منائی ہے جیت ہار تو ایک حصہ ہے سیاست کے اندر جیتنا اور ہارنا یہ تو ایک چلتے رہتا لیکن عوام کا وہ منڈیٹ ہے عوام جو بھی منڈیٹ دیں گی وہ ہم کو خبول کرنا پڑتا حالات جو بھی تھے ہوں گے عوام اب دیکھ رہے ہیں دو سال ہو گیا ہے دس کانسلرز تھے ہم نے جو خدمات انجام دی تھی آج کیا ہوا ہمارے زمانے میں بھی بسی سٹینڈ کے پاس سے تقریباً پچاس مسلمان بے روزگاروں کے شاپس اٹھا دیئے گئے تھے یہی بیرسٹر صدد دین عویسی صاحب کا ٹیلی فون تھا ہمارے عظیم منیہیہ صاحب ہمارے مجلسی کانسلر مجاہی صاحب یا پورے جتنے دس کانسلرز جا کر بیرسٹر صاحب کے علمے لائے فوراں وہاں نے انہوں نے ریاستی وزیر اندرا کرلڑی پر دباؤ ڈالا یہ کیا ہے مسلمانوں کے روزگار کے سلسلے میں آج وہ جب پھر دوبارہ مسلمانوں کا روزگار بحال ہو گیا وہاں پر شاپ دوبارہ ڈال دیئے گئے پھر اب جبکہ ٹی آر ایس کے اور کانگریس کے گیارہ کانسلرز موجود ہیں مسلمان نرمل دیکھ رہے ہیں مسلمانہ نے نرمل یہ واضح کر رہے ہیں کہ جب دست تھے انہوں نے دوبارہ آہیا کروایا دکانوں کا اب گیارہ ہو کے پھر پرسن حالی میں اٹھا دیئے گئے ہیں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ اپنے سیاسی آخاؤں کی کہ حکم کے تابعے رہنا پڑتا ہے لیکن ہماری جماعت غریبوں کی دلیتوں کی مسلمانوں کی بے آواز لوگوں کی آواز ہے ہماری جماعت سوال یہ ہے رفیق صاحب آپ سے کہیں نہ کہیں آپ کا سیدھا نشانہ مخامی رکنسنبلی اندہ گینریڈی خائد رہنے کے باوجود یہ ناکامیاں ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑا نہ کہیں نہ کہیں ذمہ دارس کو آئی گینریڈی صاحب کو ذمہ دارس ٹھیرا رہے ہیں کیونکہ ان کی خائدانہ صلاحیت کے باوجود بھی یہاں پر عوام کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم اس سلسلے میں ریاستی وزیر اندرہ کرلڈی کے علم میں ہمارے مجاہد کانسلر صاحب ہمارے عظیم صاحب ہمارے کو آپشن ممبر مزر صاحب اور عبرار کانسلر ہم لوگوں نے یہ بات ان کے علمے لائی کہ بھائی یہاں پہ آپ مسلمانوں کا روزگار اٹھا رہے ہیں تو ان کا آلٹرنیٹیو دیا جانا چاہیے تو انہوں نے ہم کو انٹیگریٹڈ مارکٹ کے نام سے وعدہ کیا ہے کہ انٹیگریٹڈ مارکٹ بہت جلدی بنائی جائیں گے اس میں دیا جائیں گا دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر اگر انٹیگریٹڈ مارکٹ بنا کے بحال کرتے ہیں تو پھر یہ بات بھی ہم بھی ہمارے صدر کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں یا پھر آپ کی مانگوں کو پورا کیا جائے گا ابھی انتخابات کا ٹائم ہے سال دیر سال بچا ہوا ہے اگر اس سے پہلے اگر مسلمانوں کے ساتھ وعدہ وفا ہوتا ہے تو یہ بات بھی ہمارے بیرسٹر صاحب کے علم میں رہیں گی کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری جماعت مسلمانوں کے غریبوں کے مسائل کے بنیاد پر ہی تائید کریں گے آنے والی دنوں میں کہیں نہ کہیں تمام معاملات کے اندر منجلی ستحاد المسلمین بھی پوری پر ذمہ دار ہے کیونکہ جو اسمبل انتخابات ہوئے تھے جس میں منجلی ستحاد المسلمین نے مکمل طور پر گلابی پرچم کو ساتھ دیا تھا اور آئیکرینڈی صاحب کی تائید میں کام کیا تھا جس کے وقت اختیار پہنچے تو کہیں نہ کہیں منجلی ستحاد المسلمین بھی اگر یہ نائنصاف ہی ہو تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے کیونکہ گلوبل ایکسپریس بار بار یہ سوال کیا ہے لیکن مکمل خلاصہ نہیں ملا تو امید کرتا ہوں کہ مکمل خلاصہ مجھے مل جائے دیکھئے ریاستی سطح پر ہم لوگوں نے ٹی آر ایس کی تائید کی گزشتہ اندرہ کررڈی صاحب ہاتھی پہ مطلب انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد میں ان کی پانچ سالہ کردگی میں ہم دس کانسلرس ہونے کے بعد بار بار دمائندگی کرتے تھے تو مسلمانوں کے مسائل واقعیتا ان پاس سالوں میں جو حل ہوئے ہیں اب یہ موجودہ تین سالوں میں یہاں کے مسلمان اس وقت مسلمانوں کے مسائل جھونکے تو ہیں تو گزشتہ مجلس سے اتحاد المسلمین کا جو دباؤ تھا اب ہمارے ہمارے شہر نرمل کی عوام کو اب تمام حقائق واقف ہو رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہم بار بار اختیار میں نہیں ہونے کے باوجود بھی ہم تحریری طور پر ہمارے رکن اسمبلی ریاستی وزیر صاحب کے بھی علمیں لہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو اور متعلقہ اہدداروں کو کلیکٹر ود متعلقہ اہدداروں تک ہم اپنی بات تحریری شکل میں ہر ہفتہ پہنچاتے ہیں رفیق صاحب رفیق صاحب ایک سوال آخری سوال ہے آپ سے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ مستقبل کے اندر ہمارے مانگوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم ان کو پھر بتائیں گے انتخابات آنے والے اگر ان معاملات ہونے کے باوجود پھر آپ کے صدر مجلس حسد الدین عویسی صاحب پھر دوبارہ انہی کی تائید کرنے کے لئے کہیں گے تو آپ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے دیکھئے آپ نرمل کے عوام کے ساتھ جائیں گے یا پھر اپنی بہمات کے ساتھ جائیں گے جماعت کا فیصلہ عوام کے مسائل حل کرنے پہ ہی ہوتا ہے بیرسٹر صدر الدین عویسی صاحب تمام باتیں نوٹ کر رہے ہیں جب جب بھی ہم یہاں سے نرمل کا وفد یہاں سے جاتا ہے تو ہمارے کو نرمل کے حالات سے ہمارے سے پورے حالات سے واقعیت لیتے ہیں جو بھی ہمارے کو یہاں پہ مشکلیں آتی ہیں ہم برابر بیرسٹر صاحب کے علم میں لے کے آتے ہیں اور ہمارے انچارج جناب ماجید حسین صاحب اور ہمارے یمیلے نامپلی جعفر حسین میراز صاحب کے علم میں لے کے آتے ہیں کیونکہ اگر صدر صاحب موجود نہیں ہے تو صدر صاحب کا حکم ہے کہ جو جو انچارج ہیں ان کے علم میں لے لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم عوام کے درمیان میں رہتے ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں جہاں تک عوامی مسائل کا حل ہے جو ہم حکومتی سطح پر یہاں پہ لڑکے کروا سکتے ہیں وہ برابر کروا رہے ہیں اختیار میں رہے یا نہ رہے مجلس اپنا کام کرے گی بہت بہت شکریہ رفیق صاحب آپ نے گلوبل ایکسپریس کے ذریعے عوام میں پائے جانے والے شکو کو درکیا تو ناظرین اب ہم جلی صدر عظیم بن یعیہ مجلس اتحاد المسلمین سے چند سوالات کریں گے اور معلوم کرنے کوشش کریں گے کہ ان کے خیالات کیا ہے السلام علیکم عظیم بن یعیہ صاحب آپ کا گلوبل ایکسپریس میں خیر مقدم ہے سوال یہ ہے سب سوال یہ ہے کہ ہم دیکھے کہ پچھلے اخباروں کے اندر بھی مختلف اخباروں کے اندر یا سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے اور دیکھ رہی بھی ہے ہم خود دیکھیں اس کو کہ آپ ایڈسٹرک ایڈیوکیشن منسٹر ایر اونڈ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے گورنمنٹ ہائی سکول کے بارے میں باتشیت کی تو یہ جب باتشیت ہوئی تو آپ کو کیا تیخون دیا گیا یہ کیا بات بتائے گئی یہ تو اخباری چیزیں تھیں اخبار کے ذریعے بتائے گئی ہے اخبار کے خلم سے لکھا گیا ہے لیکن عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم راستور پر ان کی زبانی سنیں عظیم بنیئے صاحب کے ساتھ تاکہ ہم کو بھی سکون و راحت مل سکے تو کیا جواب ملا آپ کو مہا سے ڈیو صاحب سے ہمارو یہی تحقن ملا ہے کہ اگر بوسیدہ ہو گئی آر این پی والے لکھے ہیں تو اس کے آجے ڈیسمنٹل کر رہے ہیں اس کے بعد اس زمین کو ایڈوکیشن کے واسطے رکھا جائے گا اور بیلڈنگ بنائی جائے گی اگر نہ بنانے کی صورت میں اسٹوڈنٹس کو لے کے ڈیو صاحب بھی وہاں پر احتجاج کرنے پر اتریں گے یہ انہوں نے وعدہ کیا ہمارے سپریڈنٹس صاحب وہاں کے یہ تو ہو گئی آفیشلی بات یہ تو سپریڈنٹس صاحب نے کہا ایڈوکیشن ایڈوکیشن آفیشل نے کہا لیکن منجلس کیا رول اہم ادا کرے گی اس کے اندر کیا منجلس اس معاملے کو لے کر دوسری جماعتوں کے اخیلت خواہدین کے ساتھ بھی مل کر کام کرنا چاہیں گی یعنی تو پھر اپنے پرچم ترے کام کرنا چاہیں گی منجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کے درمیان رہی اور دروازے منجلس کے ہمیشہ کھلے رہے جہاں بھی ہم احتجاج کرو یا غریبوں کو جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی پارٹی آتی ہے تو ہم کبھی بھی اعتراض نہیں کیے ہیں کیونکہ خوم کے معاملے میں اور غریب عوام کو ساتھ دینے کے واسے ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھے نہ تو ہم کسی کو کیونکہ ابھی دھمسہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے تمام جماعتیں مل کے متحد کیے متحد طور پر احتجاج کیے ہیں لیکن وہاں پر خانونی طور پر ملیس اتحاد المسلمین کے کارکونوں پہ وہاں پر کیسز بک کیے گئے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پر سراسر نرمل کے اندر یہ فرقہ پرستی اور اوپر سے ہمارے منسٹر صاحب کی یہ پولیس پہ اپنا حکم چلا رہے ہیں پولیس چیزر یہ اور ملیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ملیس اتحاد المسلمین دبنے والی نہیں ہیں ہماری جب تک سانسے رہیں گی ملیس کا ہر کارکون اپنے جان دے گا اور قوم کے درمیان رہے گا غریبوں کی مدد کرتے رہے گا جہاں بھی مسائل آئیں گے وہاں پر بلکل حق کے واسے لڑیں گے اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ بلکل گلابی رنگ کے ساتھ ناراض نظر آ رہے ہیں نرمل کی سرزمین کے اندر میں تلنگ آنا کے اندر تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہاں کے مسائل کے حساب سے لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں منجلیس یہ جو سبز رنگ ہے گلابی رنگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں گل مل نہیں رہا ہے تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کے اندر شاید کچھ الٹا معاملہ ہو سکتا ہے یا الٹ پھیر بھی ہو سکتا ہے یا کچھ نصیحت کی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہے اس معاملے میں تو ایسا ہے کہ پرسوں کے حال کے بلدیا الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے اور ساتھ میں اسمبلی الیکشن میں ہمارے صدر صاحب کا حکم کیونکہ امیر کا حکم ماننا فرض ہے ہمارا اس لئے ہم مجلس اتحاد المسلمین بے شک ٹی آر ایس کو سپورٹ کی لیکن بلدیا انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ہمارے منسٹر صاحب گئے اور جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنے بھو و بیٹا خاندان افراد کو بھی مجلس کو یہاں پر دفنانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دو کانسلر ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ بتا رہا ہے ہماری خوم کو بھی کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کر رہی ہے اور کیا کی ہے اور آج بھی کیا کر رہی ہے یہ ہم کو بھی سبق مل رہا ہے اور ہمارے خوم کو جہاں جہاں نائنصافی ہو رہی ہے وہاں پر مجلس کو یاد کیا جا رہا ہے ہم نے غلطی کی اور پیسے کے اس پر جو خریدا گیا ہے اوٹ اس پر ہم بہت بڑی غلطی کرے جس سے ہماری خوم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر مجلس ہوتی تو یہ چیز ہرگز نہیں ہوتی ان کو یقین ہو گیا ہے اور جو کر رہے ہیں آپ بھی اچھی طریقے سے پیپروں کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں اور معلوم ہو جائیں گا انشاءاللہ ہوتا اللہ آئندہ الیکشن میں جس طریقے سے رفیہ احمد قریشی نے بتایا ہے کہ آئندہ الیکشن صدر صاحب کو بھی ہر چیز کا علم کر رہے ہیں علم میں لا رہے ہیں اور ہمارے صدر صاحب بھی ہمارے ذریعی میٹنگ میں جو داروسلام میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے منسٹر منسٹر اور کچھ یمبروں کا بھی نام لیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ان کو انشاءاللہ ہوتا اللہ سبق دیا جائے گا اب سب سے اہم سوال یہ ہے اردو میڈم کی بیلنگ کی بات آ رہی ہے اگر اس کے بجائے تلگو میڈم ہوتی تو کیا مجلس ستیاد المسلمین یہی آواز اٹھاتی تھی اگر تلگو میڈم کے ساتھ نائنصاف ہی ہوتی تھی تو کیا یہی آواز باخی رہتی تھی آپ کو معلومات میں شاید نہیں ہوں گا وہاں پر تلگو میڈم اور اردو میڈم دو بھی ہے وہاں پر اور اس کے آس سے دونوں کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور کہیں بھی اگر انگلیش میڈم بھی ہوتا اردو میڈم بھی ہوتا جہاں پر غریب ابوام پہ ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی ظلم ہوں گا وہاں پر ملجز اتحاد المسلمین آواز اٹھائے گی اور حق دلائے گی یہاں پر نہیں ہوگا تو اسمبلی اسمبلی میں نہیں تو پارلیمنٹ سے جہاں تک بھی ہو سکے کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ ہوتا اللہ دلانے کی کوشش کریں گے آج جو بلڈنگ بنے جا رہے ہیں میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں آپ کے نیوز کے ذریعے کہ جہاں اقامتی اسکول گرس کا یہاں پر دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں تھے گورنمنٹ جبکہ ایک بلڈنگ کو ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے جنئر کالیج کے بازو کی اس بلڈنگ پہ بھی اقامتی اسکول گرس خائم کیا جا سکتا ہے کیونکہ گرونڈ بھی ایویلیبل ہو سکتا ہے اور گرس کالیج بھی ایک کے اوپر ایک بنا کے اچھی طریقے سے وہ تعمیر کر سکتے ہیں کیونکہ خلب میں ہیں ان کی خواہش ہمارے منسٹر صاحب کی خواہش تھی خلب میں رہنا خلب میں رہنا تو یہ خلب کی دمین اب خالی ہے اس کو اقامتی گرس سکول بھی بنانے کا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایک ہواپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ گلوبل ایکسپریس کے سروے کے مطابق انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ دوبارہ اختیار پہ آنے کے مکمل چانسز نظر آ رہے ہیں کیونکہ عوام کے اندر گلوبل بار بار سوالات کے ذریعے معلوم کرتا ہے کہ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین واپس سرزمین نرمل میں اپنا جو ہے ردبہ خائم کر سکتی ہے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے خوش خبری ہے لیکن میں چاہتا ہوں ہم گلوبل ایکسپریس چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کے لئے کام نہ کریں بلکہ جہاں جہاں بھی پچھڑے ویٹا فکات موجود ہیں وہاں پر کام کریں ان کے مسائل کو حل کرنے کوشش کریں انشاءاللہ ویشی ہوں گا اور جس کے ہم ابھی اختیدار پر نہیں ہے لیکن حال میں ایک چوراستے کا نام جو دیا گیا ہے ٹیپو سلطان چوراستہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمیندگی ہے لیکن اپنا نام جتانے کے لئے اب ادر جو کہ کونسلرس نہیں ہیں ہمارے کم ہونے کی وجہ سے ٹی آر ایس والے ایجنڈے میں پاس کرے ہیں جبکہ ہمارے کونسلر سے بھی اس میں کامیاب نمیندگی کی ہیں اور کمیشنر صاحب سے بول کر یہ ٹیپو سلطان چوک کو جو دیا گیا ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کامیاب نمیندگی ہے ناظرین یہ تھے مجلس اتحاد المسلمین صدر عظمینیہ اور سابقہ کونسلر رفیق احمد خوریشی صاحب جن کے ذریعے ہم سوالات کے ذریعے جوابت حاصل کے نگوشت کیے یہاں پر ہم ایک چیز دیکھیں کہ ان تمام باتوں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ نرملز کی سرزمین سے منجلس کے صفائے کے بعد عوام میں شعور بیداری ہوئی ہے عوام کہیں نہ کہیں پریشان نظر آ رہی ہے اور دوسری اہم بات ان سوالات کے ذریعے ہم نے یہ واضح ہو گیا ہم کو کہ کہیں نہ کہیں مخامی رکنا سنبھلی آئیکیریٹی صاحب سے بھی منجلس تھوڑا سا ناراض نظر آ رہی ہے خیل اس ناراضگی کی اہم وجہ آپ کو آنے والے انتخابات میں پتا چل جائے گا کہ منجلس اتحاد المسلمین کیا مخالفت کرے گی اس کے خلاف یا پھر کہیں اپنے دوبارہ جو ہے پچھلے انتخابات جس طرح سے معاملات ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے تھے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے خری آنے والا وقت بتائے گا لیکن منجلس اتحاد المسلمین نے یہ کہا کہ کوئی بھی پچھلے تفخات کے لیے منجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سامنے رہی ہے اور آگے رہ کر مکمل کام انجام دیں گی اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو بہت آگے تک لے جائیں گے اور ڈسٹک ایجوکشن آفیسر ایر ایوینڈریڈی نے انتخابات دیا کہ اس امارات کو دوبارہ مہا پر ہی تعمیر کی جائے گی تو ناظرین یہ تھے سوالات منجلس اتحاد المسلمین سے اس طرح ہم دوسرے جماعتوں کے خائدین سے ملاقات کریں گے ان کے سوالات بھی حاصل کریں گے تو ناظرین یہ تھا گلوبل ایکسپریس کا عوام کے شکوک کے سوالات کے جوابات کا انشاءاللہ اس طرح ہم ملتے رہیں گے اور عوام کے پائے جانے سوالات کو حل کرنے کوئی سکتا کریں اللہ حافظ